اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنے کی بجائے لوگوں کو ریلیف دینے کی بجائے ایک نیا قانون پاس کر دیا گیا کہ جس میں جو بھی کوئی سوال کرے گا اس کو بحضت کیا جائے گا اس کو جیل میں بھیجا جائے گا ان پریس کانفرنسز سے کچھ نہیں ہوگا ہمیں قانون کے مطابق اس ملک کو چلانا ہے یہاں پہ جنگل کا قانون نہیں چل سکتا کہ عدالتیں صحافی پارلیمنٹیرینز پاکستان کی بیوروکریسی کوئی بھی پاکستانی ایجنسیوں کے کام کی مخالف نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں دو تین امپورٹنڈ ڈیولیمنٹس ہیں ایک تو لاہور سے پنجاب سے آ رہی ہے وہاں پر پنجاب اسمبلی نے ایک ایسا بل پاس کر دیا ہے جس کے نتیجے میں جو جنرلسٹ ہیں یوٹیوبرز ہیں وی لاؤگرز ہیں ان کو سزا دینے کا پروسس سپیڈ اپ ہو جائے گا پنجاب حکومت بڑی اس معاملے میں ٹچی ہے ان کو بالکل مریم نواز پر نواز شریف پر اور دوسرے جو ان کے قائدین ہیں ان پر تنقید پسند نہیں ہے تو حالکہ اس سے پہلے جو وی لاؤگرز ہیں یا یوٹیوبرز ہیں جنرلسٹ ہیں پیکا ان کو ڈیل کرتا تھا اس پر بھی بہت اطراز تھے وہ بھی مسلم دیگنون کی حکومت نہیں اس کو پاس کروایا تھا لیکن اب صحافیوں کے اتجاز کے باوجود اور جس تیزی سے اس بل کو منظور کیا گیا ہے اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ حکومت اس حوالے سے بدنیت ہے حکومتی اکابرین جو ہیں کیونکہ ان کے بہت سارے ایسے ایکشنز ہیں بہت ساری ایسی لیگیسیز ہیں جس پر لوگ کھل کر تنقید کرتے ہیں مین سٹریم میڈیا کو تو کسی حد تک منیج کر لیا گیا تھا عمران خان کا نام بھی وہاں پر نہیں آتا ان تمام جو موجودہ جو سیاستدان حکومت میں ہیں ان کی کرپشن کی داستانیں بھی نہیں آ رہی مین سٹریم میڈیا اس کو نہیں چلا رہا اور ٹکرز بھی کہیں سے بن کر آتے ہیں اور کہیں سے اپروو ہو کے آتے ہیں تو ایک مین سٹریم میڈیا مینج ہو گیا تھا لیکن جو سوشل میڈیا ہے اس کو اب قابو کرنے کے لیے یعنی آپ کو اور مجھے قابو کرنے کے لیے ایک نیا قانون اس پر صحافیوں نے اتجاج بھی کیا صحافی عدالتوں میں بھی جائیں گے سیاستدانوں نے بھی اتجاج کیا پنجاب اسمبلی میں کم از کم تحریک انصاف سنی تحاد کانسل اس کے مخالف آئی لیکن اب اس بل کی پاس ہونے کے بعد جیسے ہی اس پر سائن ہو جائیں گے تو بہت آسان ہوگا حکومت کسی بھی پکڑ لے گی تیس لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا اور چھے مہینے سے زیادہ قید کی سزائیں ہوں گی اور ایک مدد بنا دی گئی ہے جس میں اس کیس کا فیصلہ بھی کیا جائے گا تو بنیادی طور پر جو صحافتی تنظیمیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ اظہار رائے پر پابندی ہے کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ اس کو ایک کمیٹی جس میں آپوزیشن والے بھی ہوں سیاستدان بھی ہوں جس میں صحافی بھی ہوں آپ اس کو اس کو ڈسکس کر لیں اور پھر اس کے بعد تمام سٹیک ہولڈرز جب ان بورڈ ہو جائیں تو ایک ایسی چیز کو قانون شکل دی جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو لیکن پنجاب حکومت نے ایک نہیں سنی اور دو گھنٹے کے اندر اندر اس بل کو انہوں نے منظور کرایا ہر چیز کو بلڈوز کر کے لیکن میں یہاں پر ایک بات آپ کی یاد دہانی کے لیے نون لیگ کی حکومت نے جب بھی ماضی میں بھی کوئی اگر قانون سازی کی ہے تو اسی طرح کی ہے کمیٹیز میں معاملات کو بھیجے بغیر ان پر بات کیے بغیر بلکہ آئینی ترامیم بھی جو ہیں دونوں ہاؤسز کی وہ چند گھنٹوں کے اندر کرنے کی تاریخ جو ہے وہ بھی مسلم لیگ نون نے رقم کی ہے لیکن ابھی اس وقت یہ صرف مسلم لیگ نون کا کارنامہ نہیں ہے پیپلز پارٹی کی مدد سے وفاق میں شہباز شریف کی وزارت عزمہ ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک ڈبل گیم کر رہی ہے پبلیکلی وہ آکے اس چیز کے مخالفت کر رہی ہے لیکن انٹرنلی وہ اس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھی تنگ ہیں تنقید جو ان کے اوپر کی جاتی ہے زرداری صاحب کے اوپر بلاول کے اوپر اور بہت سارے پیپلز پارٹی کے جو قائدین ہیں تو جو لبے لباب ہے اس سارے معاملے کا وہ یہ ہے کہ اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنے کی بجائے لوگوں کو ریلیف دینے کی بجائے ایک نیا قانون پاس کر دیا گیا ہے کہ جس میں جو بھی کوئی سوال کرے گا اس کو بحضت کیا جائے گا اس کو جیل میں بھیجا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تم میں اتنی حمد کیسے کہ تم ہم سے یہ سوال کرو تو یہ ہے آج کا پاکستان جس کو بدلنے کے لیے مجھے پھر یہ کہنا پڑتا ہے جس پر عرباب اختیار بہت ناراض ہوتے ہیں اس کو بدلنے کے لیے ایک نیا پاکستان بنانے کے لیے ایک سٹرگل جاری ہے اور اس کو لیڈ اس وقت عمران خان کر رہا ہے جو اڈیالہ جیل میں ہے اب چلتے ہیں ذرا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف آج بڑے امپورٹنٹ کیسے ہیں یہاں پر لارجر بینچ جو ہے وہ ٹیریان کیس کی بھی سماعت کرے گا سائفر کیس میں جو اپیل ہے وہ بھی ادھر سنی جائے گی آج یہاں پہ ڈیویین بینچ اس کو سنے گا فرہاد جو ایک کشمیری شائر جو مسنگ ہے الزام ہے کہ ان کو کسی ایجنسی نے اٹھایا اگرچہ کل وزارت دفاع نے اس کو ماننے سے انکار کیا انہوں نے کہا کہ وہ کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کی بھی آج سماعت ہونی ہے لیکن اس سے پہلے آج ایک امپورٹنٹ کیس تھا بلوچستان کے جو طلبہ جو اغواہ ہوئے جو میسنگ پرسن ہیں وہ بھی اس میں بھی ایجنسیوں پر الزام ہے تو اس پر آج اٹھرنی جنرل صاحب موجود تھے اور جسٹس موسن اخترکیانی جج تھے جو اس کیس کی سماعت کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ کوئی بھی بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات گئی ایک تو انہوں نے آج پھر یہ کہا کہ جو لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں خود کر رہے ہیں یا کسی کے بحاف پر کر رہے ہیں وہ ججز کو نہیں ڈرا سکتے ججز اس سے بالکل نہیں ڈریں گے آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں فیصل واوڈا نے پریس کانفرنس کی عباس افریدی نے کی وزیر قانون نے کی وزیر اطلاعات نے کی اور بھی اس طرح کی پریس کانفرنس ہوتی رہی ہیں جس میں ججز کو برا بھلا کہا گیا اور آج محسن اکتر کیانی صاحب نے اس کا جواب دیا اس سے پہلے ترمنولا صاحب اس کا جواب دے چکے ہیں آج کیانی صاحب نے کہا کہ ان پریس کانفرنس سے کچھ نہیں ہوگا ہمیں قانون کے مطابق اس ملک کو چلانا ہے یہاں پہ جنگل کا قانون نہیں چل سکتا کوئی بھی اس بات کا مخالف نہیں ہے کہ ایجنسیاں کسی کو انویسٹیگیٹ نہ کریں بلکل پاکستان کی ایجنسیز کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کو بھی انویسٹیگیٹ کریں لیکن یہ سب کچھ وہ قانون کے دائرے میں کریں ان کی کوئی اکانٹیبلیٹی ہو یہ ایک ایک سیپٹیبل نہیں ہے کہ آپ کسی کو اٹھائیں اس کو لے جائیں اور کئی سال تک اس کا پتہ نہ چلے اور پھر اگر بعد میں پتہ بھی چلے تو وہ ایک لاش کی صورت میں اس بات کی اجازت نہیں ہو سکتی اور ہم نے اس کو تبدیل کرنا ہے تو انہوں نے یہ کہا اٹرنی جنرل صاحب سے کہ آپ کی کابشوں سے آپ کی کوششوں سے بہت سارے بچے جو ہیں وہ رہا بھی ہوئے ہیں لیکن ابھی اس وقت ضرورت ہے کہ تمام جو معاملات ہیں وہ قانونی انداز میں اس کو حل کیا جائے اور اٹرنی جنرل صاحب نے کہا کہ تین ایجنسیز ہیں جی ایف آئی اے ہے پولیس ہے اور ایک اور ایجنسی کا نام لیا انہوں نے کہا کہ یہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو دوسری ایجنسیز ہیں ان میں معاملت کر سکتی ہیں لیکن آج اس سارے کیس میں جو بنیادی نکتہ تھا جس پر بہت سن اکتر کیانی صاحب نے بار بار یہ بات کہی کہ عدالتیں صحافی پارلیمنٹیرینز پاکستان کی بیوروکریسی کوئی بھی پاکستانی ایجنسیوں کے کام کی مخالف نہیں ہے جو کچھ بھی وہ پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان کے لوگوں کو بچانے کے لیے کرتے ہیں وہ قابل تعریف ہے اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن وہ سب کچھ قانون کے دائرے میں رہ کر ہونا چاہیے کوئی بھی ماورہ قانون نہیں ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ایجنسی والے کسی کو اٹھا کے اس کے ساتھ زیادتی کریں تو ان کے خلاف کاروائی نہ ہو سکتی ہو ان کی اکانٹیبلیٹی نہ ہو تو اس کو آپ انشور کریں اور یہ لیبل جو ہے ایجنسیوں کے اوپر کہ وہ لوگوں کو اغواہ کرتے ہیں ایٹ اس کریئیٹنگ بیڈ نیم اور ایٹ ایٹ چھوڈ گو اوے لیکن میسج عدالتوں کا یہی تھا کہ وہ اس معاملے کو جانے نہیں دیں گے جون تک اس کی جو ہیرنگ ہے وہ اس کیس کی ملتوی کی گئی ہے کیونکہ اٹرنی جنرل نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا وقت دیں مجھے ٹائم چاہیے اور اس بات پر کنسنسیس تھا عدالت اور اٹرنی جنرل میں کہ جہاں کہیں جنگ بھی ہوتی ہے تو بھی وائٹ پرچم لہرا کر اور اس کے بعد گفتگو کے ذریعے معاملہ اس کو حل کیا جاتا ہے اور بلکل اس طرح چیزیں جو ہیں بے لگام نہیں رہتی تو بڑا یہ امپورٹنٹ ہیرنگ ہے اب میں نے جیسے آپ سے کہا فرہاد کیس کی ہیرنگ بھی ہے آج سائفر کیس کی سائفر میں فیصلہ آ سکتا ہے اور فیصلہ محفوظ ہو سکتا ہے اور آ بھی سکتا ہے اور اگر وہ آتا ہے تو پھر اس کے بعد عمران خان اگر بری ہوتے ہیں اس میں یا ان کی سزا سسپینڈ ہوتی ہے تو پھر جو ایک ہی کیس ہے عدت میں نکاح کا کیس جو کہ تئیس مئی جس کی ڈیٹ لگی ہوئی ہے تو اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد